تَنَحَا آیا حُزْنُ وَحُجُرُ فُعَانًا تَوَاکَّلْ بِجِدٍ بِعَزْمٍ فَصِيحٍ فَإِنِّ عَلِمْتُ بِأَنَّكَ نَجُوَا وَلُبْسُ خَبِيثٍ مُضِلٍ قَبِيثٍ تَبَخْتَرْتَرَجَّلْ بِصَوْتٍ وَالْسَلَامُ نِكُمْ اے بڈیوان وَلْكَم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج کی کچن کلیننگ ٹپس میں سب سے پہلی ٹپ ہے جب بھی کھانے کے بعد برطن ووش کرنے ہو اور آپ کا اس ٹائم دل نہ کرے برطن ووش کرنے کو تو سمپلی آپ برطن جو ہیں ان کو پانی سے ووش کر کے رکھ دیا کریں اور جو بھی اس کے اوپر پارٹیکلز یا کچھ بھی ڈرٹ لگا ہوتا ہے اس کو آپ سیپریٹلی پولیتھین بیگ میں ڈال دیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کا جو سینک ہے وہ بلوکیج فری رہے گا اور آپ کے کچن سے بیٹ سمیل بھی نہیں آئے گی اور جب آپ نے برطن ووش کرنے ہوں گے تو اس ٹائم آپ کے لئے ایزی ہوگا برطنوں کو ووش کرنا کیونکہ جب کافی ٹائم تک برطن پڑے رہتے ہیں تو جو بھی اس کے اوپر سالن یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ جم جاتی ہے تو اس کو پھر ووش کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس وے میں آپ برطنوں کو اچھی طرح سے ووش کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے سم ٹائم ہم نے نوٹس کیا ہے کہ جو ہماری کوفی ہوتی ہے اس میں نمی سی آ جاتی ہے مویسچر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری ساری کوفی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے تو اس چیز کو اووائیڈ کرنے کے لئے آپ کو سمپلی ایک چاہیے ہے ٹیشو اور اس میں آپ نے تھوڑے سے رائس لے لینے اور اس کی ایک آپ نے چھوٹی سی پوٹلی بنا لینی ہے اور ربر بینڈ کے ساتھ اس پوٹلی کو آپ نے کلوز کر کے جو آپ کی کوفی ہے اس کے اندر رکھ دینا ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ جو بھی مویسچر ہے یا جو بھی نمی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے کیونکہ جو رائس ہیں وہ نمی کو اپنے اندر ابزورپ کر لیتے ہیں اور جو آپ کی کوفی ہے وہ سکیو رہتی ہے تو یہ ٹیپ آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اس کا کیا ریزلٹ ہے اور اگر آپ کو کوئی ٹپ معلوم ہے تو آپ لازمی کومینڈ بوکس میں شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے بھی نولیج میں اضافہ ہو سو ناؤ لیٹس مووو آن ٹو تھر ٹیپ ہماری تھر ٹیپ ہے ہمیں چاہیے ہیں کچھ لونگ ان کو ہم نے اپنے برنر پر رکھ دینا ہے اور ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے چولہ آن کرنا ہے جب دھوہ نکلنے لگے لونگ سے تو ہم نے چولہ بند کر دینا ہے ہمارے بہت سارے بوکسز ایسے ہوتے ہیں جن کو واش کرنے کے بعد بھی ان سے سمیل نہیں جاتی جیسے کہ ہمارے اچار کے بوکسز یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے بوکسز جن کی ایک سٹرونگ سمیل ہمارے برطن میں رہ جاتی ہے تو جو بھی بوکس آپ کا ایسا ہے اس کو آپ نے سمپلی یہ لونگ کے اوپر رکھ دینا ہے الٹا کر کے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو سمیل ہے وہ کافی حق تک ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے جو بھی آپ کے سمیلی بوکسز ہیں ان کی آپ سمیل کو دھور کر سکتے ہیں بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چولہ زیادہ گرم نہ ہو جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تب آپ نے بوکسز کے اوپر رکھنا ہے تو کافی لوگوں کے ساتھ یہ پروبلم ہوتا ہے کہ جب بھی وہ پیاس کو کٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ نے پیاس کو کٹنگ کرنا ہے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اپنا جو فریزر ہے اس میں آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ ان کو کٹنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹیئر فری جو ہے پیاس اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں فریزر میں پیاس رکھنے سے جو بھی اس میں ایسڈک میٹیریل ہوتا ہے جو ٹیئر کو کاؤز کرتا ہے وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو پیاس ہے وہ ٹیئر فری ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے کٹنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اچھا جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے کھیرے کے بارے میں کہ اکثر ہم نے نوٹس کیا ہے جو کھیرہ ہے وہ کڑوا نکلتا ہے اور ہمیں ایجی سے اس کو کٹ کے اس کو رب رب کرنا پڑتا ہے تو جا کے جو اس کا کڑواہٹ ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اگر آپ جو کھیرے کو سینٹر سے کٹنگ کر کے اس کو پیل کر کے کٹیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ جو کڑواہ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو رب کرنے والی جو ایک پرابلم ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس وے میں جب آپ کا دل چاہے آپ فوراں سے کھیرے کو انجوئے کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو رب کرنے کی اور جسٹ آپ سینٹر سے اس کو کٹنگ کریں اور انجوئے کریں سیلڈ مناتے ہوئے یہ ٹیپ آپ کے بہت کام آئے گی تو سو کیپ ان مائنڈ تو ابھی ونٹر کا سیزن ہے اور انڈے ہمارے گھر میں فریقوینٹ لی آتے ہیں اور ہم ڈیلی بیسز پر انڈوں کو بوائل کر کے بھی کھاتے ہیں اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انڈوں میں کریک آ جاتا ہے تو ان کو ہم جب بوائل کرتے ہیں تو وہ جو سارا انڈا ہے وہ پھڑ جاتا ہے اور وہ سارا میسی ہو جاتا ہے اس چیز کو وائٹ کرنے کے لئے آپ کو سمپلی گندہ ہوا آٹا چاہیے تو جہاں پہ بھی کریک ہے وہاں پہ آپ نے آٹے کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ بوائل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو انڈا ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہوا ہے بلکل ایسے جیسا کہ جو نون کریکڈ انڈا ہوتا ہے ویسے بس بوائل کرنے سے پہلے جو آٹے کی لیئر ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے انڈے کے اوپر لگا دینا ہے جہاں بھی کریک ہے وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ انڈوں کو بوائل کر سکتے ہیں اچھے جس کے بعد بات آتی ہے سردیاں ہیں تو چائے تو ہمارے گھر میں ہر ایک دو گھنٹے کے بعد بنتی ہے تو جو چائے بنانے کے بعد جو پتی ہوتی ہیں اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے پتی اور جو نمک ہے ان دونوں کو مکس کر کے جب ہم اپنے سنگ کو کلین کرتے ہیں ایک تو ہمارا سنگ بہت اچھا سا کلین ہو جاتا ہے اور جو بھی کیڑے مکوڑے جو ہمارے سنگ کے پائپ میں ہوتے ہیں یا جو سیوری سسٹم میں ہوتے ہیں یہ پتی کی سمیل سے وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ نہیں آتے تو اس طرح سے آپ ایک ویسٹ پروڈکٹ کو یوسفلی وی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی مہنگے کلینر کی ضرورت نہیں ہے سنگ کو کلین کرنے کے لیے جب بھی آپ چائے بنائیں دن میں ایک بار اس طرح سے پتی سے اپنے سنگ کو کلین کر لیں اور ابھی آپ کے سامنے میں نے کلین کیا ہے تو دیکھیں سنگ کتنا جو ہے وہ شائن کر رہا ہے جسٹ میں نے پتی اور نمک کے ساتھ اس کو کلین کیا یہ ٹیپ آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھا جو نیکس ٹیپ ہے جب بھی ہم مرتن واش کر لیتے ہیں تو پروبلم یہ آتا ہے کہ جو ہمارے ڈیش واشنگ گلوز ہیں ان کو ہم کہاں پہ پلیس کریں اگر ہم ٹیپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو جب بھی ہم ٹیپ کو یوز کرتے ہیں تو وہ گیر جاتے ہیں اور جب ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی مطلب نہیں رہتا گلوز پہن کے برتن واش کرنے کا کیونکہ وہ پانی جو سارا ہے وہ اندر سنگکن ہو جاتا ہے ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بھی خراب ہونے لگتے ہیں تو گلوز کو اچھے سے رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے صرف ایک کلوز پین کلوز پین کو اس طرح سے لگا کہ آپ جو اپنی ٹیپ ہے اس کے اوپر اس کو گلوز کو رکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو آپ کے گلوز ہیں وہ سکیور رہتے ہیں اور کافی لمبیر سے تک چلتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر و سبسکرائب کر دے اللہ حافظ